بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مطالعہ قرآن الحکیم پرائیر شکنڈ ہے سوک نمبر دو سورہ معیدہ آیت نمبر ایک دا چھوٹس کے مشکل سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے سار نالج وید کرلندر کے جانب سے خوش آمدید دوچھلے بچھلے لیکچر کا آغاز کرتی پہلے سوال ہے درجو سوالات کے جوابات دیجی سوال نمبر ایک سورہ معیدہ کی وجہ اتصحیح کیا ہوں جواب لوز معیدہ کا معنی دسترخان ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک موجزانہ دسترخان کے نزول کا ذکر ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے معیدہ کے اتر جانے کا معیدہ مطالبہ کیا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آسمان سے معیدہ نازل فرمایا اس ونسبت سے اس صورت کا نام سورہ معیدہ رکھا گیا سوال نمبر دو سورہ معیدہ کے مرکزی مضمون بیان کچھیں جواب اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون آخری نبی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت و فرمبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتا شریعت کے تمام احکام پر عمل پہ رہونا ہے مسلمانوں کو اسلامی احکام پر عمل کرنے اور یہ خودیوں اور نصرانیوں کے اقائد اور طرز عمل سے اجدناب کرنے کی نصیحت ہیں یہود نصارہ کو آخری نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان دانیں اور آپ کی شریعت اپنانے کی دعوتیں سوال نمبر تین ہے کہ آیت ایک تا پانچ کے اہم موضوعات لکھیں جواب آیت ایک تا پانچ کے اہم موضوعات مزوجت زیل ہیں معاہدوں کو پورا کرنے کے تاقید حالات و احرام کے احکام حالت احرام میں شکار کے موانیت شعور اللہ کا احترام اہل کتاب کی پاک نامن عورتوں سے نکاح کے احکام نکی کے کاموں میں تعاون کا حکم سوال نمبر دو خالی جگہ پر کھیجی اللہ نے اہل ایمان کو نکی اور پرہزگاری کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم دیا اور انہیں برائی اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے سے منع کیا ہیں ارشاد باہی تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے سوال نمبر مسلمانوں کو نصیت کی گئی ہے کہ وہ کسی قوم کے دشمن کی وجہ سے انصاف کرنا نہ چھونے بلکہ عدل کریں یہ تقویٰ کے زیادہ کریں سوال نمبر چل بنیسرائیل نے اللہ سے بتاہ دی کہ جسی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی اور ان کے دیش کو دیش بنا دیا ان کے دلوں کو سخت بنا دیا اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب ہمارے پاس ہمارے ایک دیش آئے ہمارے ایک رسول آئے وہ سب باتیں پیان کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں میں سے چھپا رہے ہو وہ بہت سی باتوں کے بارے میں وہ درگزر سے کام لیتے ہیں یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب یہ دو نصاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے فرزن ہوں اور اس کے بڑے محبوب ہم اس پر اللہ نعیمی جواب ارشاد تنبھایا کہ ان سے پوچھیں کہ اللہ کیوں تمہیں تمہارے عامال کی وجہ سے عذاب دیتا ہے بلکہ تم بھی مخلوق ہو اس مخلوق میں سے جسے اس نے پیدا فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا سنائی کہ یہ لوگ چالیس سال تک مکتب سرزمین میں داخلہ سے محروم رہیں گے اور اس مدد کے دوران یہ سہرائے سینہ سہرائے سینہ میں مارے مارے پھرتے رہیں گے سوال نمبر تین درجل سوالات کے جوابات مطلقہ آیات کی روشنی میں تحریک کچھیں سوال نمبر ای آیات ایک تا دو میں اہل ایمان کو کیا خدایات اور شرعی احکام دیئے گئے ہیں جواب آیات ایک تا دو میں اہل ایمان کو مندر جوزل شرعی احکام دیئے گئے ہیں مسلمانوں کو اپنے معاہدے پورے کرنے کی تاقید کی گئی ہے چھنے والے مویشی اونٹ کائیں بینس بیڑ اور بکری وغیرہ خلال کیے گئے ہیں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے ودرزرزرزیل چیزوں کی خرمت معمال کرنے سے منع کیا گیا ہے شاعر اللہ یاد علیہ کی خاص علامات مثل ازان نماز حرمت والے مہینے ذکر ذلحج محرم رجم حدی قربانی کے جانور جو خدود حرم میں زبا کیے جائیں ایسے جانور جن کے گلے میں قربان کے جانے کے نشانین ڈال دی جاتی ہیں ان لوگوں کی جہاں جو عمرہ کرنے جاتی ہیں احرام کھولنے کے بعد شکار کرنے کی اجازتی دیئے ہیں انصاف سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا ہے نیتی کے کاموں میں دلسے کے ساتھ تعاون کیا جائے جبکہ برائی اور ظلم و زیادتی میں معاملات نہ کھیجائیں چیزیں حلال کی گئیں ہیں جواب آیت تین تپائی میں دلسے چیزیں حلال اور حلال کرا دی گئیں ہیں حرام اشیاء زبیہ کا پینے والا مردار خون خنزیر کا گوش وہ جانور جس پر زکر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ جانور جبکہ کرگانگاہ پر زبا کیا گیا ہو جو یہ کتینوں کے ذریعے گوش وغیرہ تقسیم کرنا حرام جانور جو گلہ گھٹنے سے چوٹ لگنے سے گر کر کسی جانور کے سنگ یا ٹکر سے مر جائے جیتے کسی دیندر نے کھایا ہو وہ سب حرام البتہ ان میں سے اگر کسی زندہ حالت میں پائے کر زبا کر لیا جائے تو وہ حلال ہیں حلال اشیاء رکھ کی حالت میں بے اختیار ہو کر جان بچانے کی خاطر حرام چیزوں میں سے صرف انتہائی ضرورت کی حد تک جس سے جان بچ سکے کھانے کی اجازت ہیں وہ تمام پاکیزہ اور صاف ستر چیزیں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہ پھیرایا ہو سہدائے ہوئے ترپیتے آفتہ شکاری جانور کا شکار حلال ہے بشرتیہ وہ اپنے مالک کے لئے شکار پکڑے رکھے اور شکاری جانور کو چھوٹے ہوئے اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اہل کتاب کا وہ کھانا جس میں کوئی حرام چیز چامل نہ ہو مسلمانوں کے لئے حلال اہل کتاب کی پاک نامن عورتوں سے نکاح حق مہر ادا کرنے کی شرط پر حلال کر رہ دیا گیا ہے سوال نمبر دین آیات ساتھ تا گیارہ میں مسلمانوں کو کیا نصیتے کی گئے ہیں جواب آیات ساتھ تا گیارہ میں مسلمانوں کو مدرزیل نصیتے کی گئے ہیں مسلمانوں کو اللہ کی نعمتوں کی یادوخانی کرائی گئی ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و بمان کی پاباندی کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی تاقیب کی گئی ہیں عطل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر حال میں انصاف پر قیم رہے وہ انصاف کے ساتھ گوہ ہی ہے اسی قوم کے ڈشمنے انہیں نے نانصافی پر آمادہ نہ کریں عطل و انصاف سے کام لینے کو صحیح راستہ اور تقویٰ کا زیادہ قریب قرار دیا گئی ہیں مسلمانوں کو نصیت کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر مروسہ رکھیں سوال نمبر چر آیت بارہ تا تیرہ کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا عید لیا اس عید شکنی پر اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا سزا دی سوال معیدہ کے آیت بارہ اور تیرہ کے مطابق اللہ نے بنی اسرائیل سے عید لیا تھا کہ اگر نماز قائم کرو گے زکاة ہوگی میرے رسولوں پر ایمان لاؤگے اور تعظیم کے ساتھ ان کی نصرت کرتے رہو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لئے مال خرص کرو گے تو میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا اور تو میں جنت کے باغعات میں داخل کر دوں گا لیکن بنی اسرائیل نے اس عید کو توڑ دیا اس عید شکنی کی انہیں یہ سزا ملی کہ اللہ نے ان پر لانے سنوائی اور ان کے دل سخت بنا دی سوال نمبر پانچ آیت چودہ تو انیس میں یہود و نصرہ کے کون سے غلط اقائد اور طرز عمل کے تردید کی گئی ہے نیز اللہ نے انہیں کس بات کی دعوت دی جواب ان آیت مبارکہ میں یہود و نصرہ کے غلط اقائد اور طرز عمل کے تردید کی گئی ہے نصرہ کا ایک اقائد یہ ہے اقائدہ کو کفر قرار دیا گیا ہے اور اس کی تردید کی گئی ہے جوہد و نصرہ کی ایک اور گمراہی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے اس کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں ان کے اتظریعہ کی تردید کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کے گناہوں کی پیداش میں اللہ انہیں سزا دیتا رہا ہے اگر یہ واقعی اللہ کے محبوب اور چہتے ہوتے تو وہ انہیں سزا نہ دیتا اہل کتاب کو دعوت اہل کتاب کو دعوت دکھئے جیے کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج چکا جوہن بالفقر واضح کر رہے ہیں جو تم اپنی کتابوں کی تعلیمات میں سے چھپا دی تھی نیازہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے ہو اسی میں تمہاری بھلائی ہے سوال نمبر تین درجل سوالات کے مختصر جوابات تحریف کیجئے اللہ نے کیا احسانات کی جواب اللہ نے بنی اسرائیل میں امبیاء کرام محبوظ فرمائی کسی قوم میں اس تعداد میں امبیاء محبوظ نہ ہوئے جس قدر بنی اسرائیل سے پیدا ہوئے اللہ نے بنی اسرائیل کو بات چھاہ دی اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نامتصر نوازا جو اس دور کے کسی دوسر قوم کو نہیں سوال نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم فلسطین کی مقدس سرزمین میں جانا تھا جہاں پر ایک سخت جابر قوم کا قبضہ تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا لیکن انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض مقدس پر قابض قوم کے بارے میں کیا کہا جواب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض مقدس پر قابض قوم کے بارے میں کہا کہ اس شہر میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گی ہاں اگر وہاں سے خود بخود نکل جائے تو پھر ہم داخل ہو جانگی سوال نمبر دل عرض مقدس میں داخلہ کے حوالے سے دونوں ایک آدموں نے بنی اسرائیل سے کیا کہاں جواب بنی اسرائیل میں سے دونوں ایک آدموں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھی اور جن پر اللہ کا فضل تھا اپنی قوم کو حمد اور حسنہ تلائی کہ اللہ پر بہروسہ رکھو آگے بھڑھو اور شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں غلبہ حسن ہو جڑے گا بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے کیا ختم جواب دیا جواب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برعملہ کہہ دیا کہ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو ہم تو یہی نہیں گی سوال نمبر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے حتمی جواب کے بعد اللہ سے کیا التجا کی ان کے لئے کیا التجا کی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اس رویہ سے انتہائی صدمہ پہنچا اور ان سے اعلان براد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب بے شک میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کچھ اختیار نہیں رکھتا پس ہمارے اور اس نفرمان کو قوم کے ترمیان جدائی ڈال دیں سوال نمبر یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا سزا دیں جواب اللہ نے وزر اور نفرمان قوم کو یہ سزا سنائی کہ یہ لوگ چالیس سال تک مقدس سرزمین میں نفرہ سے محروم رہیں گے اس مدد کے دوران یہ سیرہ سینہ میں مارے مارے پھرتے رہیں گے سوال نمبر عمضہ اس واقعہ میں ہمارے لئے کیا سبق ہیں جواب اس واقعہ کے بیان سے اللہ کا طریقہ کار اور دوام اقمام کے ساتھ سنت الائیہ کا بیان مقصود ہے کہ قوموں کا زوال و ترقی عزت و زلت خود ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی جاتی ہیں اس واقعہ میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ جو قوم اپنی قیادت کی نفرمانی کرے اور اس قوم میں دیانتدار کو کوئی حیث حاصل نہ ہو وہ قوم زلت و خواری سے زوچار رہی سوال نمبر چار درسی کتب میں دی گئی اہتیس کا مطالعہ بغور کیجئیں اور درزل سوالوں کے چواب بات دیجئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے دو خون اور دو مردار حلال کرا دی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے دو خون اور دو مردار حلال کرا دیئے گئے ہیں دو مرداروں سے مراد مشلی اور ٹڈی ہیں اور دو خونوں سے مراد جکرول کلیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے قبیرہ گناہ بتایا اس میں کس بات کو بار بار دورات رہے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ ہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نا فرمانی کرنا یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے حالکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گوائی دینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ان الفاظ کو دھراتے رہے کہ یہاں تک میں اپنے دل نے کہا کہ شاید آپ خاموش نہیں ہوں گی مجاہدین کے عزاد و اکرام کے لیے اللہ جنت کو بلا کر مجاہدین سے کیا فرمائے گا جواب روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جنت کو بلائے گا چنانچہ وہ اپنی تمام در آرائشوں اور زینوں تو کے ساتھ آئے گی پھر اللہ کہے گا کہ اے میرے بندوں جنہوں نے میری راہ میں قتال کیا مارے گئی شہید کیے گئی تھی اور میری راہ میں جن کو ستایا گیا اور جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا جنت میں ناخل ہو جو چنانچہ وہ حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں ناخل ہو جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اپنے افتتام کو پہنچا آگے لیکچن میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کے سبق پر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئیں اللہ حافظ